ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، ڈرونز اور کروز میزائل داگ دیئے پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بچ گئے اسرائیل کے کئی شہروں میں امرجنسی نافذ پناہ گاہیں کھول دی گئیں اسرائیل کا کئی ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے دو سو سے زائر ڈرونز اور میزائل داگے امریکی سیکیورٹی حکام کا اردن کی سرحد پر کئی ایرانی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ اردن کے جڑ تیاروں نے بھی شمالی اور بستی اردن سے اسرائیل کی طرف جاتے درجنوں ایرانی ڈرونز مار کرائے اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کا روائی کرنے کا اعلان اسرائیل سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر عدی عمل دینے کا اختیار دے دیا نیتن یاہو نے کہا کہ ایرانی حملے کا موت اور جواب دیں گے اسرائیل ہر قسم کی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس طلب تنازہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے امریکہ دور رہے ایران کا انتباہ اسرائیل کے خلاف کاربائی دمشت حملے کا جواب ہے اب معاملے کو ختم سمجھا جا سکتا ہے اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو رد عمل مزید سکت ہوگا ایران نے اردن کے خلاف بھی کاربائی کا اشارہ دے دیا اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کاربائی ہوگی ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن تیاروں نے تباہ کیا تھا امریکہ ایران کے مفادات کو نقصان نہ بہت چائے ایرانی پاس درانہ انقلاب کا امریکہ کو اسرائیل کی حمایت نہ کرنے کے مشورہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کا غزہ سے انخلا امریکہ ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا صدر جبائیڈر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاہو پر واضح کر دیا امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم سے فون پر رابطہ اسرائیل کی اسلامتی کے لیے امریکی عظم کی تصدیق کی گئی وائٹ ہاؤس کا اعلامی آچاری صورتحال پر غور کے لیے جی سیون ممالکہ اجلاس بلایا جائے گا پاکستان کا مشرق ہے وسطہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ردعمل میں کہا کہ پاکستان صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے پاکستان نے کئی مہینوں سے عالمی کوششوں پر زور دیا تھا پاکستان نے کہا تھا کہ خطے میں دشمنی کو روکا اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا اظہار ہیں یہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں پنجاب لوچسان اور خیبر پختونخہ میں توفانی بارشوں سے تباہی آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں چوبیس افراد جان بھرکہ آسمانی بجلی سے پنجاب میں سترہ پنجاب لوچسان میں پانچ افراد جان سے گئے خانپور میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بیوی سمیت چار افراد چل بسے فقیر والی میں موٹسائیکل سواروں پر آسمانی بجلی گرنے سے باپ اور دو بیٹے دم توڑ گئے شہر قائد میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسل آجاری وزیرا لب لوچسان سرفراز بگٹی کی زدہ ستارت امنو امان سے متعلق علا سطح کا اجلا سانہائی نوشکی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ وزیرا لب لوچسان کی شہدہ کے لوہکین کو سات روز میں موافظوں کی ایدائی کی یقینی بنانے کی ہدایت مستقبل میں ایسے واقعات کی بیخ کھونی کے لیے سیکیروٹی پلین کو اثر انو مرتب کرنے کا فیصلہ وزیرا لب لوچسان کا کہنا ہے کہ امن دشمنوں کے خلاف جنگ ریاست کی جنگ ہے اور موجودہ حکومت فارم فورٹی سیبن کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے آئین اور قانون کے بالا دستی کے لیے جدو جو حد کریں گے بانی پی ٹی آئی کے کیسز جلد ختم ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکیریٹی امارہ یوک کی پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کے رہنما شریف کرزی پی ٹی آئی میں شامل امریکہ ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا صادر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر واسخ کر دیا امریکی صادر کا اسرائیلی وزیراعظم سے فون پر آبدا اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی عظم کی تصدیق کی گئی وائٹ ہاؤس کا علامیہ جاری سرطحال پر غور کے لیے جی سیون ممالک کا اجلاس بلایا جائے گا ایرانی حملے پر متحدہ سفارتی رد عمل کو تیگ کیا جائے گا امریکی صادر جو بائیڈن ہم اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے وائٹ ہاؤس علامیہ امریکی صادر جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات اسرائیل پر ایران کے حملے اور مشرق وزیر کی صورتحال پر تبادل خیال ایران اور اس کے آلہ کاروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں امریکی صادر جو بائیڈن کی گفتگو ایران کے بیلیسٹک میزائل الفتح نے صرف چار سو سیکنڈ میں اپنے حدف کو نشانہ بنایا پچاس فیصد ڈرونز نے بھی اہدار کو کامیابی سے ہٹ کیا حملوں میں اسرائیلی فضائی اڈوں سمیت اہم اور حساس تنسیبات کو نشانہ بنایا گیا ایران فوجی جاریت کے خلاف مزید اقدامات بھی کرے گا ایرانی وزارت دفاع کا اعلان اقوام متحدہ کی سیکریٹری جارنرل کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشبیش کا احسار فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور فوجی کاروائی مشرق وزہ میں بڑے اتصادوں کا باعث بن سکتی ہے سیکریٹری جارنرل اقوام متحدہ سعودی عرب کا بھی فریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور امریکہ کینیڈا ورطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے خطے میں آدم اسحکام کے خطرے سے خبردار کر دیا برطانیہ وسیر آسم رشی سوناک نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی سخت الفاظ میں مسمت کی انہوں نے کہا کہ ان حملوں سے خطے میں تناؤں اور آدم اسحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے برطانیہ اسرائیل کی سلامتی اور اردن اراک سمیت اپنے تمام علاقائی شراقہ داروں کی سلامتی کے لئے کھڑا رہے گا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم صورتحال کو مستحکم کرنے اور مزید کشیدگی کو روکنے کے لئے فوری طور پر کام تیز کر رہے ہیں کوئی بھی مزید خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا کنیڈا کے وزیر آسن جاسٹین ٹروڈو نے بھی ایرانی حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یہ حملے ایک بار پھر خطے میں امر اور اسحکام کو بری طرح متاثر کریں گے ہم اسرائیل کے ان حملوں سے اپنے اور اپنے لوگوں کے دفاع کے حق میں حمایت کرتے ہیں پاکستان کا مشرق وستا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ردیبل میں کہا کہ پاکستان صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے پاکستان نے کئی مہینوں سے عالمی کوششوں پر زور دیا تھا پاکستان نے کہا تھا کہ خطے میں دشمنی کو روکا اور غدا میں سیز فائر کیا جائے تازہ واقعہ سفارت کاری کی ناکامی کا اظہار ہے یہ واقعہ سنگین اثرات رکھتے ہیں ایران نے اپنی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا کوئیت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ مور دیا سویس انٹرنیشنل ائرلائنز نے بھی تل عبیب کے لیے اپنی ساویس موطل کر دی امریکہ کی یونائیٹڈ ائرلائن نے نیو یورک سے تل عبیب کے لیے اپنی متعدد پروازیں منسوخ کر دی ایران نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل اور اردن نے اپنی فضائی حدود کھول دی ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلی دار الحکومت تل عبیب میں افراد افری ایرانی اور حماس رائع نے ویڈیوز جاری کر دی ایران کے اسرائیل پر حملے میں ایران اور لبنان میں جشن شہری سڑکوں بنے کلائے ایران کے حق میں اسرائیل کے خلاف نارے بازی بیت المقدس میں بھی فلسطینی شہریوں کا اجتما اسرائیل کے خلاف نارے روسی صادر پیوٹن کا کہنا ہے کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ اب روس کو کس کا ساتھ دینا ہے امریکہ سن لے کہ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دو فریق واضح طور پر آمنے سامنے ہوں گے امریکہ اسرائیل اور برطانی دوسری طرف ہوں گے روسی صادر پیوٹن کا ویڈیو بیان سابق امریکی صادر ڈونل ٹرم کی جو بائیڈن پر کڑی تنقید کہا میں صادر ہوتا تو ایران کبھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتا یہ حملہ امریکہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے صادر بنا تو امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت کو بحال کروں گا ایرانی فورسز نے اپنائے ہمس میں اسرائیلی کمپنی کے پرتقالی جہاز پر قبضہ کر لیا پرتقالی جہاز ایم ایس سی ایریز اسرائیلی ارپتی آیال اوفر کی کمپنی کا ہے قبضے میں لیے گئی جہاز پر فیلپائن کا بیس رکنی عملہ بھی موجود ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہلیکاپٹر کے ذریعے بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا امریکہ کا ایران سے فوری طور پر اسرائیلی بحری جہاز چھوڑنے کا مطالبہ ترجمان امریکی قومی سلامتی کاؤنسل ایڈرین واتسن کہتے ہیں کہ جہاز کو قبضے میں لینا بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرسی ہے نوشکی بین دو مسافروں کا قتل مسلح افراد نے بس میں سوار مسافروں کے شناختی کارچرہ کیے بس سے اتار کر گولیاں مار دیں مرنے والوں میں سے چھ افراد کا تعلق منڈی بہاودین اور دیگر کا گجنابالا اور وزیر آباد سے تھا مسافر کوئٹا سے ایران جا رہے تھے جام بھاک افراد کی نماز جنازہ کوئٹا پولیس لائنس میں آدھا کر دی گئی وزیر علیہ بلوچستان میر سرفراز بکٹی اور دیگر علیہ حکام کی شرکت جہشتگردوں کے پیچھے جائیں گے گھناؤنی حرکت کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی سرفراز بکٹی کی میڈیا ٹاک وزیر آزم شہباز شریف نے نوشکی واقعے کے ریپورٹ طلب کر لی اپنے بیان میں وزیر آزم نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا سعودی عرب نے دل کھول کر ساتھ دیا سعودی عرب ہمیشہ اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سعودی عرب مختلف شعبوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے بہت جل سعودی عرب سے آلہ سطح کا وفت پاکستان کا دورہ کرے گا جس سے دونوں ممالک درمیان تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی وزیر آزم کا سیرت میوزیم کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب چکتار اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی اور گمراہکن پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے سیرت میوزیم اسلاموفوبیا کے خلاف ایک طوانہ آباس بن کر اُبھرے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا بھی بھرپور مقابلہ کرے گا شہباز شریف نے قرآن باقی کمسن حفاظ میں انعامات بھی تقسیم کیے پنجاب حکومت نے بہاول نگر واقعی کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکواری ٹیم تشکیل دے دی نوٹفیکشن جاری سپیشل سیکیٹری محکمہ داخلہ فاصل رحمان انکواری ٹیم کے سربراہ کمیشنر بہاول پور اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ انکواری ٹیم کے ممبر ہوں گے کمیٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکش کے حصول کے لیے مذاکرات وزیر اخزانہ محمد دورنگزیب کی قیادت میں وفت آج امریکہ روانہ ہوگا عالمی مالیاتی دارے سے مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے پاکستان نئے کرس پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو باقاعدہ درخواست دے گا